موزد سامینِ گرامی قدر کئی مرتبہ بات سمجھانے میں انسان نقام ہو جاتا ہے کئی مرتبہ بڑا آسان نکتہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اور کئی مرتبہ سمجھانے والا ہو تو بہت مشکل نکتہ بھی سمجھ آ جاتا ہے اللہ کی توفیق سے صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ توفیق دے کہ آپ کو اور مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گا گلشتہ خطبے میں جہاں پہ آہر میں ہم پہنچے تھے اگر بات کو وہاں سے شروع کیا جائے تو میں آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں یہ جو پانی ہے اس کو پی لینے سے انسان کی مخلوقات کی پیاس بجھ جائے گی یہ کس میں لکھا ہے تقدیر میں کھانا کھانے سے انسان کا مخلوقات کا پیٹ بھر جائے گا یہ کہاں لکھا ہے تقدیر میں یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آبویس مقدر میں بنائی ہیں کہ انسان سوئے گا اس کی تھکاوٹ اتر جائے گی انسان چلے گا چلتا رہے گا انسان تھک جائے گا یہ مقدر ہوتا ہے دانا زمین میں ڈلے گا پانی لگے گا تو ایک کمپل پھوٹے گی یہ تقدیر ہے یہ مقدر ہے زہر کوئی بندہ پی لے گا وہ مر جائے گا یہ تقدیر میں لکھا ہے یہ استثنائی صورت بیان نہیں ہو رہی ہر چیز کی استثناء بھی مجود ہے کوئی بندہ آگ میں ہاتھ ڈالے گا ہاتھ جل جائے گا یہ مقدر میں لکھا ہوا ہے کیا مطلب ان چیزوں کے ساتھ کیا کیا عمل وقوبدیر ہوتا ہے یہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسی طرح میرے بھائیوں اللہ کی قسم محدثین مفسرین علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اس بات کے اوپر اجمع ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو یہ بھی مقدر میں لکھا ہے کہ اس کے اوپر آنے والی مصیبت ختم ہو جائے اس کے اوپر آنے والی اجمعائش ختم ہو جائے یہ مقدر کے اندر لکھا ہے خدا کرے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے آج وواہوں کے دور کے اندر آئیسولیشن منائی جا رہی ہے کس کے خوف سے کرونا وائرس کے نظر نہ آنے والے وائرس کے خوف سے یہاں پہ ایک وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ طبیعت کی حرابی کی وجہ سے بیٹھ کے آپ سے محاطبوں اور سنت کے مطابق کھڑے ہو کے جمعہ پڑھانا لیکن اللہ نے اجازت دی ہے کرونا وائرس کے خوف سے عورتیں مرد گروں میں دبک گئے آج افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نہیں ایک چھوٹا سا وائرس اس کا ہوف کتنی دیر کی زندگی کے لیے ساٹھ ستر برس کی عمر پانی ہے ساٹھ ستر کتنا جی لے گا انسان ہزار برس جی لے گا نہیں جی سکتا آج امت کی جو اللہ نے عمر مقرر کیا اس سے آگے وہ بڑھ نہیں سکتا وائرس کا ہوف عورتوں بچوں مردوں کو گروں میں لے گیا ہماری اکل پہ ماتم ہے کہ وہ زندگی جو عرب ہا عرب سال کی ہے اس زندگی میں اللہ کی دہکائی ہوئی آگ سے بچنے کے لیے عورتیں گھر میں نہیں گسی یہ ہماری بدبختی ہے وائرس کے ہوف سے مرد بھی گھر میں گس گئے ساٹھ ستر برس کی زندگی کے لیے اور جو عرب ہا عرب کھرب ہا کھرب سال کی زندگی ہے جو آگ ایسی ہے لا یموت فیہا ولا یحیہا کہ بندہ خدا نہ ہاستہ کوئی اس میں داہل ہو گیا ہے نہ وہ مرا ہوئے نہ وہ زندہ ہے سعودہ تمہیں کیا پتہ سعود پاڑی کیا ہے ہاتھ رکھو گے ہاتھ پگل جائیں گے اٹھاؤ گے پاؤں پگل جائیں گے کیسے چلنا ہے اس آگ سے بچنے کے لیے اس وائرس سے بچنے کے لیے ہینڈ سینیٹائزر یود ہو رہے ہیں ہونے چاہیے اس کے پر اتراض نہیں ہے لیکن اس آگ سے بچنے کے لیے ان ہاتھوں کو حرام کمائی سے نہیں رکا اس ہاتھ کو سینیٹائزر سے اور وائرس سے پاک رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن ہونا کیا چاہیے تھا یہ ہاتھ گیر بحرم سے رک جاتا جہنم کی آگ بڑی چھوٹی ہے یہ وائرس بڑھ ہے جہنم کی اور دکھ اور افسوس کی بات ہے عقیدے بھی ہل گئے ایمان بھی ہل گیا توکل بھی ہل گیا ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے آئیسولیشن سے ہمارا ایک دوست قریبی ساتھی اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کامل آج لا دے ہر سبتال میں ہمیں وہ سبتال میں آئیسولیشن میں ہیں اللہ کے فضل سے کوئی علامت نہیں ہے اس کے اوپر لیکن وہ تنہائی سے گبر آ رہا ہے وہ ایک دن اس کا فون آیا بیٹے قیم کو کہ مجھے کسی طرح یہاں سے نکال لو میں کرونا سے تو نہیں مروں گا لیکن اس گبراہت اور خوف اور یہاں پہ جو محول ہے شاید میں اس سے مر جاؤں لوگ بچے جاتے ہیں کوئی فیملی جا رہی ہے گبراہت کا شکار ہو جاتی یہاں آپ اپنے گھر میں تنہائی کے اندر بیٹھ بیٹھ کے گبراہت کا شکار ہو رہے ہیں لیکن عقل پیسے پردہ پڑ گئے ہیں وہ تنہائی جو ہزاروں برس کی قبر میں آنی ہے اس کے لئے کوئی سوچ فکر نہیں آپ نے اور میں نے اکیلے کے لے نے مرنا ہے کوئی بندہ بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو اور یہ سوچتا ہو میں مار گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا دنیا کا نظام نہیں رکنے والا دنیا چلتی رہے گی انسانی تریح کے اندر سب سے بڑا غم کا دن وہ تھا جس دن نبی یہ محترم اس دنیا سے چلے گئے انسانی تریح نے اس سے زیادہ غمناک دن نہیں دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے اوپر ملک الموت آ چکا تھا وہ دنیا سے چلے گئے دنیا رک گئی سسٹم رک گئے میں اور آپ اس وبا کے اندر ایسے ایسے ہی ہم نے ٹھوکریں کھائیں یہ تو اللہ نے کرم کر دیا اللہ کی قسم اللہ نے کرم کر دیا مسلمانوں کے اوپر رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں اللہ کا ایسا حسان ہوا اٹھائیے آج آداد و شمار دے رہے ہیں تان و تشنی مقصود نہیں ہیں آداد و شمار دینے والوں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیا کبھی شام میں مرنے والے مسلمان بچوں کے بھی آداد و شمار لکھے ہیں کبھی اراق میں کبھی افغانستان میں چھوٹے چھوٹے بچے جائیے ہمارے پاکستان کے اندر بھی ڈراؤن حملوں کے اندر باجوڑ کے مدرسے کے بچے وہ کندھار کے حفظ کے طالب علم کہاں پہ ان کی تعداد کس آداد و شمار میں کس ڈائری میں لکھی ہوئی ہے جو آج آداد و شمار رودانہ میڈیا کو جاری کرتے ہو آج 32 ازار امریکہ میں اموات ہو چکی ہے آج 18 ازار سے اوپر اٹلی کراس کر گیا آج 15 ازار جرمنی کراس کر گیا لیکن آپ کا اور میرا ذہن پھر بھی نہیں کھلا بتائیے امانداری سے بتائیے پاکستان کے احلات پاکستان میں کیسا لاک ڈاؤن ہوا ہے غربت ہے معاشی تنگی ہے آپ کو پاکستان کی اختیاری تدابیر اور لاک ڈاؤن کا بھی پتہ ہے برطانیہ میں اتنے دار مر گئے ان کی اختیاری تدابیر کیا تھی بتائیے ہم ان جیسی اختیاری تدابیر کر سکتے ہیں امریکہ جیسی انہوں نے اختیاری تدابیر کر لی گروں میں چھپ گئے برطانیہ گروں میں چھپ گیا اٹلی فرانس اور جرمنی چھپ گئے آئیسولیشن کے جو مزین کردہ پیرامیٹرز شیطان نے دماغ میں ڈال دیئے موت سے بچ گئے اللہ کے عذاب کے کوڑے سے بچ گئے اللہ کی قسم مسلمانوں کے اوپر بھی عذاب آ سکتا تھا اللہ نے خاص رحمت ایسی کی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے مسلمانوں کے کون سے عمال اچھے ہیں اللہ چاہتا اور اللہ اگر اگر اللہ یہ بھی بات سے یاد رکھی ہے گلدوہ احد کے اندر ستر صحابہ کی جو شہادت ہے نا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے لکھا ہے کئیوں نے لکھا ہے محدثین نے بھی لکھ دیا کہ ستر صحابہ شہید ہوئے کیونکہ صحابہ تھے ایمان مضبوط تھا نبی کریم نے حکم دیا تھا یہ درہ نہیں چھوڑنا اگر نہ چھوڑتے تو اتنی زیادہ ہلاکتے اور شہادتیں نہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر من وعن عمل کر دیتے تو پیچھے سے حملہ نہ ہوتا یہ کس کے لئے سبق ہے آج کے دور میں بھی نیک افراد فوت ہو سکتے ہیں صحابہ شہادتیں ہوئیں لیکن وجہ پھر بھی وہی ہوگی کیا اللہ اگر چاہے گا اللہ آج چاہے اللہ نے پاکستان کے اوپر دیگر اسلامی ممالک سے بھی زیادہ رحمت کی ہے اٹھائیے اور کئی مرتبہ اس طرح کے بیانات کے اوپر انسان ہستا ہے یہ ہمارا اندادہ تھا بیس اپریل تک ہزار سے زیادہ ہو جائیں گے صرف دو سو اللہ کا شکر کرو ہمارا اندادہ تھا بیس اپریل تک پچاس ہزار سے ایک لاکھ مریض بن جائیں گے اور نہیں بن سکتے جب تک اللہ نہ چاہے اللہ نے تمہیں ہمیں چھوٹ دے دی عذاب سے بچا لیا اس کی بھی وجہ ہے اس کی بھی کچھ وجوہات ہے موسیقی